خوشید شاہ صاحب اور تحقیقات کا آغاز بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ سیکشن سے مایوس تو نہیں ہے آپ لوگ نے کمیشن کو بھی رد کر دیا آپ اس کو بھی نہیں مان رہے اسی طرح سے ہم لوگ پارلیمنٹ میں ہیں آج دوبارہ مایوسی تو کفر ہم پارلیمنٹ سے باہر بھی اس لیے آئیں گے کہ پینامہ فوکس میں رہے پارلیمنٹ میں جائیں گی بھی اس لیے کہ پینامہ فوکس میں رہے آپ ہماری مقصد کو سمجھ لیں پارلیمنٹ کے چھوڑنے اور پارلیمنٹ کو اختیار کرنے اس لیے کہ پارلیمنٹ تو بلکل روبہ عمل نہیں آسکی گزشتہ آٹھ ساڑھے آٹھ ماہ کے اندر کبھی نہیں ہم دیکھ سکے کہ پارلیمنٹ کے اندر پینامہ ایشو کے اوپر کوئی بات ہو پارلیمنٹ کے اندر کبھی عام عذریب آدمی اور مفلوق الحال اور جو یہی کام آپ آٹھ ماہ پہلے پارلیمنٹ میں کر لیتے تو بہتر نہیں ہوتا سڑکوں پہ اتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اتنے دھرنے ہوئے اتنے لوگ باہر نکلے اب میں آپ کی یاد دل آزیتا ہوں اس کا آغاز پارلیمنٹ میں ہوتا تھا پارلیمنٹ میں ہی سارے باتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد ٹی او آر ٹی او آر کھیلتے ہوئے سارے تین ماہ گزر گئے تھے اس لیے جب پارلیمنٹ روبہ عمل نہیں آسکی وہ بل جو سینٹ میں پیشت کیا تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا تو جی عوام کی عدالت میں آنا اخلاقی دباؤ ڈالنا بھی ہمارا فرد بڑھ رہا ہے چودی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں اکثریت تو میاں نواز شریف کی ہے آپ اپنا کیس جتنا بھی ثابت کر لیں پارلیمنٹ نے تو فیصلہ نواز شریف کے ہی ہمایت میں دینا ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر کیوں آئے ہیں اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارا فوکس ہے پینامہ پیپرز کو زندہ رکھنا اور قوم کے سامنے اسے لاتے رہنا یا عوام فیصلہ کر لے گی یا سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی اور این نوما تحریک انصاف ہماری نوت ہے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ